اللہ تبارک و تعالی نے چودہ سو اٹھاور سال پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی پہلی پہلی سوتو کا جمع ہونا اس کو قرآن کہا گیا ہے قرآن مجید میں جتنے ہیں قصص عوام نواہی ان کا جمع ہونا ان کو گویا کہ مطالب کا جمع ہونا حروف کا جمع ہونا ان سب کو قرآن کہا گیا ہے اب ہم ہیں مسلمان ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ تو اگر کبھی توجہ کریں کلمہ پڑھنے میں ہم عہد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے صرف نباز نہیں تیرے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے تو جب یہ معاہدہ کیا ہے تو اب ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن مجید پر عمل کریں جو قرآن مجید رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے حضور کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جائے آپ پریشان نہ ہوا کریں دل تنگ نہ ہوا کریں آپ فوراں پہنچا دیں ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ نہیں مانیں گے لیکن جو مومن ہیں ان کے لئے نصیحت ہو جائے یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف کی پہلی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اپنے سینہ میں کوئی حرج تکلیف نہ سمجھیں کہ لوگ تو خان خان گالی آجتے ہیں مجھے مجرون کہتے ہیں کذاب کہتے ہیں نہیں نہیں ذکر آل المومنین جو کچھ آپ بیان کریں گے یہ کافر نہیں بھی مانیں گے تب بھی مومنوں کے لئے نصیحت تو رسول اللہ کو فرمایا گیا ہے کہ آپ دل تنگ نہ ہوں آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں ہمیں کیا کہا گیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمیں کہا گیا اتبعو ما انزلہ الیکم من ربکم اے مسلمانوں اے انسانوں آپ کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تمہاری طرف حکم نازل کیا گیا ہے اسی کی پیروی کرو اتبعو پیروی کرو ما انزلہ الیکم جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے من ربکم پھر منہ بھی کیا گیا ہے اور لوگوں جو اپنے اولیاء بنا لیں گے اپنے چودری بنا لیں گے اپنے رابر بنا لیں گے وَلَغَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا آپ اللہ کے بنائے ہوئے کے علاوے کسی کو نہ مانے تو پہلا حکم نبی کو ہوا ہے کہ اے نبی عظم آپ گھبرائیں نہیں حکم میرا پہنچا دیا کریں مومنوں کو نصیحت ہوگی دوسری آیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم رب کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف یہ تمہارے لیے ہے یہ تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا جَعْلِي بَنَابْتِي اَوْلِيَا ان کے کوئی پرواہ نہ کرو ان کی کوئی بات کرو تو گوئے ہمیں درست دیا جا رہا ہے اللہ کی بات مانو بنابتی لوگوں کی بات بھی نہ مانو اپنی خواہشات سے بھی کوئی کام نہ کرو اپنی مردی سے بھی نہ کرو اپنے کسی بڑے آدمی کی بات بھی نہ مانو بعد وہی مانو جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ناظر ہوئی ہے اگر ہم یہ کریں گے تو ایسی صورت میں مسربان سمجھی جائیں گے صرف ازی پر اکتفاہ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے تھے کہ یا محمد یہ میں کہہ رہا ہوں وگر وہ یہی کہتے تھے وگر نہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یا محمد یہ تھوٹیشی تبدیلی کر دیں ہمارے تین سو ساٹھ خدا ہیں ایک آت دفعہ ہی ان کا ذکر کر دیں ایک آت دفعہ ہم کو مان لیں ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے تو اس وقت ارشاد ہوتا ہے سورہ انا میں قل ما یکونو لی ان ابدلہو من تلقائے نفسی ان کو کہہ تو مجھے کوئی حق نہیں دیا گیا کہ میں اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکوں کیا ان اتتبعو اللہ ما یوحا میرا کام ہے کہ صرف اسی کی پیروی کروں جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر نازل کیا ہے ایک اور آیت میں براہ راس رسول آزم کو حکم دیا گیا اتتبع ما یوحا آپ کی طرف سے جو وہی کی گئی ہے فقط اسی کی پیروی کریں بس بے سبر کریں کوئی وہ آپ کو مجرون کہے گا کوئی جوٹا کہے گا کوئی بکواسات کریں گے کوئی شور شرابہ کریں گے آپ سبر کریں آپ یہ حکم ہم تک پہنچائیں اور ان کو کہہ لیں انی اخافو ان اسیتو ربی عذابا یوم عظیم مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اللہ کی بات کو نہ مانا تو عذاب عظیم کہan مستہت نہ بن جاؤں اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں رسول اللہ کو میں نے پیدا کیا ہے میں رسول اللہ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ میں یہ کام کرنا ہے پس shortened اللہ ہے اللہ کا جو حکم ہے اسی کی پیروی کرنی چاہیے ہمیں بھی کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا اسی کی پیروی کرو ہمیں بھی کہا گیا ہے جو بہی پیروی کرو رسول اللہ سے بھی یہ آ جا رہے کہ جو بہی آیا رہی ہے آپ اسی بہی کی پہلے بھی کریں پھر بات پڑھیں محمد و عالم اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات قرآن مجید کے سامنے رکھیں قرآن مجید سے پوچھیں جس معاملے کی وہ اجازت دیں وہ کام کریں جس معاملے کی اجازت نہ دیں وہ کام نہ کریں ہمیں کوئی حقیق پوچھتا اپنی طرف سے جعلی نماز میں پڑھا دیں ہو سکتا ہے تین آپ کو اچھا نہ لگے تو کہتے ہیں تین مغرب کی بجے ہم چار پڑھیں یہ چار کی بجے آپ کہتے ہیں یہ پانچ کا عدد جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے چار کی بجے ہم پانچ پڑھ لیں دو کی بجے ہم تین پڑھ لیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے اسی کے مطابق کیوں نماز میں بھی ہم ہر روز کتنی دفعہ اہد کرتے ہیں تیہا کا نعبدو بس صرف تیری عبادت عبادت سے مرحبہ صرف نماز نہیں تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مارنا اب اللہ فرما رہے ہیں میں نے قرآن مجید بھیجا ہے اس قرآن مجید میں کوئی ٹیڑھا پنڈ نہیں اس قرآن مجید میں کوئی شخص نہیں اس قرآن مجید میں کوئی کمی نہیں اللہ فرماتا ہے فَلَا فَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنِ اے مسلمانوں قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہم تو بیچارے ترجمہ ہی نہیں پڑھتے تو غور و فکر کیا کرے گے ترجمہ معلوم ہونے چاہیے ہمیں اس کے بعد غور و فکر کریں وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَيَدُوْ فِيْهِ اِخْتْلَافًا كَسِيرًا یہ چھے ہزار اتنا بطی آیتیں ہیں اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف بہت زیادہ اب آپ دیکھیں نا آپ کا ادارہ ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ادارہ ہے میں نے چند سال پہلے دیکھا تھا تو اس وقت تو عجیب سی حالت تھی اب آپ نے بنا لیا ہے اس اطارے میں تین گھڑی ہیں یہ تینوں گھڑیوں میں اختلاف ایک گھڑی کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے تیسری کچھ کہتی ہے میں سامنے والی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں آپ کا زیادہ تیم نہیں لگ تو گویا کہ ہمارے اپنے گھر میں چار پانچ آدمی ہوتے ہیں ایک کہتا ہے فرانسی آج سال اچھا پکا ہے دوسرا کہتا ہے نمک زیادہ ہے لیکن قرآن مجید میں کسی قسم کا اختلاف نہیں لیکن اللہ کہتا ہے تدبر کرو غور و فگر کرو یہ قرآن مجید تمہارے لیے دستور ہے ذابطہ حیات ہے یہ تمہارا آئین ہے آپ نے اسی کے مطابق اپنی زندگی پسر کرنی ہے وَلَوْ قَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں اختلاف کسیر ہوتا ہے اب اختلاف تو ہو جاتا ہے جب بھی آپ لوگوں میں کوئی اختلاف ہو جائے کسی بارہ میں مظاہم میں اختلاف ہو جائے عام میں اختلاف ہو جائے دوستوں میں اختلاف ہو جائے گھر میں اختلاف ہو جائے فَحُقْمُوا إِلَى اللَّهِ اللہ سے پوچھو کس کا حل کیا ہے ہر چیز کا حل اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دینا ہے وَبَلْلَمْ يَحْقُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ اگر اللہ کے ناظر کردہ حکم کے خلاف آپ فیصلہ دیں گے جج فیصلہ دے گا آپ جج بن کر فیصلہ دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تین گوئے کے ڈانٹ بلا رہا ہے کبھی اللہ کہتا ہے فاسق بن جاؤگے کبھی اللہ کہتا ہے کافر بن جاؤگے کبھی اللہ کہتا ہے مشرق بن جاؤگے یہ تینوں آیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں سورہ نسا میں تو لگا ایسی صورت میں آپ لوگوں کو پوچھائیے کہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق زندگی پسر کریں اب دیکھئے آج کل کے زمانہ میں جس وقت آدمی شادی کرتا ہے تو بڑی چاہت سے کرتا ہے اپنے والدین کو بھیجتا ہے گھر میں وہ جاتے ہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلی دفعہ وہ آدمی کہہ دے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب تیہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہی تاریخ تیہ کرنی ہے تاریخ تیہ کرنی کے لئے لوگ جاتے ہیں تاریخ پھر تیہ ہو جاتی ہے جس وقت آپ لوگ شادی کرنی کے لئے جن جن کی شادی آپ کی ہو گئی ہے آپ شادی کرنی کے لئے اکیلے نہیں جاتے آپ نے وہاں سے ایک لڑکی لے آنی ہے ایک لڑکا چلا جائیں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر لیا تو کیا کرتے ہیں پورا جلوس نکال کر لے جاتے ہیں تین سو آدمی کا چار سو آدمی کا اگر پیسے زیادہ ہیں تو ہزار دو ہزار آدمی کا جلوس نکال کر لے جاتے ہیں صرف ایک عورت کو لانے کے لیے آپ جلوس لے جاتے ہیں لاکھوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس آنے کو قبول کیا کس طرح قبول کیا ہے حکم دیا گیا ہے کہ اب جب نکاح پڑھا جائے تو سیغہ لڑکی کی طرف سے پڑھا جائے کہ میں نکاح کرتی ہوں اور لڑکے کی طرف سے قبول ہو کیوں تو جلوس بچارہ لے کر آیا ہے کتنا بڑا خرچ کیا ہے لوگوں کو لے کر آیا ہے کتنی عزت کی ہے بیگم صاحبہ کی حضرت بیگم صاحبہ کی طرف سے پورا سیغہ پڑھتے ہیں علمائے گراہ اور مرد کی طرف سے قبل تو آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ لے آتے ہیں بڑی چاہت کے ساتھ کافی لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں پھر بیگم صاحبہ گھر میں پہنچتی ہیں تو ان کے لئے پلنگ بچھا ہوا ہوتا ہے بہت اچھا وہاں بچھاتے ہیں اب شریعت کا ایک چھوٹا سا حکم ہے یہ بولی صاحب کو بتانا چاہیے تھا میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا وہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بیگم صاحبہ آپ کے گھر میں آ جائے اس کی جرابیں خود اتاریں اس کی جرابیں خود اتاریں اور جرابیں اتارنے کے بعد پانی لے آئیں دھویں اور اس کے بعد اس پانی کا چھڑکاؤ گھر میں کر دیں ہمیشہ برکت لے گی کیوں اس وقت ہے کہ اے نوجوان اگر تو تحجد گزار بھی ہے تب بھی تیرا ایمان ناکس ہے اس بیگم کے آنے کی وجہ سے آج تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے اس خوشی میں تو یہ سارا کام جلوس بھی لے گیا ہے اس خوشی میں یہ سارا کام بھی کر رہا ہے پانی کا چھڑکاؤ بھی ہو رہا ہے تو برکت ہو جائے گی لیکن آج کال ہے کیا چاند مہینوں کے بعد لڑائی چاند مہینوں کے بعد جھگڑا اب اس کا حل قرآن مدید نے کیا بتایا تھوڑا نساب پانچویں پارہ میں اس کا حل ہے کہ جب بھی جھگڑا ہو جائے گالی نہیں نکالنی مارک اٹھائی نہیں کرنی لڑائی نہیں کرنی زبان کو نہ چلائیں اس خال نہ کریں یہ غلط یہ غلط یہ غلط نہیں بلکہ فَبَعَسُوا حَكَمًا مِنْ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَحْلِهَا ایک مرد کے خاندان کا بزر ایک عورت کے خاندان کا بزر ان کو حکم بنا دیں وہ لڑکی کی باتیں بھی سنیں لڑکے کی باتیں بھی سنیں اور اس کی بات حیث کریں تو اگر آپ یہ کریں گے اب اللہ نے ایک چیز کہی ہے یہاں قرآن مجید اگر آپ پڑھا کریں ترجمہ دیکھیں اِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنُهُمَا یہ دونوں کو جو حکم بنایا گیا ہے اگر یہ بخنش ہوں اور یہ چاہیں کہ عصرہ ہو جائے يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنُهُمَا اللہ توفیق دے گا اور عصرہ ہو جائے یا ان میں سے کوئی گڑبڑ ہوتا ہے یا کوئی اور گڑبڑ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کسی زمانہ میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ میں اپنی بیوی کسی اور کے ہاں بھیجوں طلاق دے گوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا عورتیں کہتی تھی مر جائیں گی مجھے طلاق نہ دیں میرے کوئی حق نہیں مجھے کچھ بھی نہ دینا نہ خرط دیں نہیں کچھ لیکن آج کل تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ معاشرہ کی خرابی کی نشانی ہے اللہ یہ کہتا ہے ایک حکم لڑکے کی طرف سے خانتان بجل ایک لڑکے کی طرف سے اگر یہ دونوں اسرعہ چاہتے ہیں اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی توحید دے گا اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے وہ جانتا ہے اسرعہ کی کوشش آپ نے کیا ہے یا نہیں کی قرآن مجید کہتا ہے وصلح ہے اللہ فصل کو پسند کرتا ہے ملانے کو پسند کرتا ہے فصل کو اللہ پسند نہیں کرتا سلو سب سے اچھی چیز ہے جو نقص بخیر ہوتے ہیں وہ سلو سے گبراتے ہیں اچھے آدمی کو سلو کر لینی چاہیے لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہیے کوئی یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہوتی چاند باتیں ہوتی ہیں آدمی ان باتوں کا تیزیہ کرے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں تو قرآن مجید نے حل بتا دیا ہے لیکن قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو یہ آپ کی بیگم صاحبہ آپ کی شریکہ حیات ہے نوکرانی نہیں کہ صبحوں سے لے کر شام تک آپ دفتر میں جائیں وہ آپ کے لئے کھانا پکا ہے صفائیہ کریں آپ کے بچوں کو سبا لیں سب کچھ کریں اور جو سکت آپ آئیں تو میں اتنا تھکا ہوا آئے ہوں ابھی تک ہاتھ نہیں پکا آپ کیا کرتی رہی ہیں نہیں نہیں وہ اگر کیا ہے تو کہے میں کھانا نہیں پکا تو آپ نے کھانے کیا بندبست کرو کھانے پکانے کے لئے یہ عورت نہیں ہے یہ عورت ہے توالد اور تناسل کے لئے شریکہ حیات ہے اگر عورت نہ ہو تو آپ کی نسل آنگے نہیں چلے گی تو ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں دونوں ایک دوسرے کی احترام کریں اور جب بھی کبھی یہ خطاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے حل جائے وہ یہ ایک حکم اس کی طرف سے اگر باقیاں اصلاح چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں یقین اصلاح ہو جائے گی خدا یا محمد والی محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصت سے عبادت قبول فرما اس مختصت سے عبادت کا ثوابے کسیر عطا فرما خدا یا محمد والی محمد کا واسطہ ہماری نمازیں قبول فرما ہمارے روزیں قبول فرما تیری رہا ہمیں جو افتاریاں دی جا رہی ہیں قبول فرما ہمارے آمال میں اخلاص عطا فرما ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت پیدا فرما ہمارے دلوں میں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی محبت پیدا فرما فرامین معصومین علیہ السلام پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تمہا خدایہ محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومنات مومنین کو ہر قسم کے شرور آہات آفات مشکلات سے نگاہت عطا فرما سب کے رزق میں وسط پیدا فرما سب کی عزت عدمت میں اضافہ فرما سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمل عطا فرما چھوٹی نسل کو علم و عمل کی دولت سے معلومان فرما دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرما اس ادارے کے محساس مرمون جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائق کامل و عاجرہ عطا فرما مولانا حسن معروفی اشیاد شیخ سجاج صاحب کو شفائق کامل و عاجرہ عطا فرما خدایہ محمد و آل محمد کا واسطہ ادارے کے جو مرہومین و مرہومات ہیں ان تمام مرہومات کے درجات بلند فرما ان کی قبروں میں وسط پیدا فرما عالم برزخ کے نعمات سے منعام فرما بوت کے بعد کی ہر مشکل سے رجات عطا فرما قیامت کے دن شفاعت اہل بیت رصیب فرما اسلام کا بول بالا فرما امام زمانہ کا جہور جلد فرما ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما خدا یا تو یہ اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا ولی اللہ اسلام علیکہ یا فاطمت الظہرہ اسلام علیکہ ایوہا الامام الحسن المجتبہ اسلام علیکہ ایوہا الامام الحسین الشہید بکربلا اسلام علیکہ ایوہا الامام علی بن حسین زین العابدین و سید الساجدین اسلام علیکہ ایوہا الامام محمد الباقر باقر علوم لولین والآخرین اسلام علیکہ ایوہ الامام جعفر الصادق البار الامین اسلام علیکہ ایوہ الامام موسیٰ بن جعفر القادم اسلام علیکہ ایوہ الامام السلطان علی بن موسر رضا اسلام علیکہ ایوہ الامام محمد بن علی التقیم اسلام علیکہ ایوہ الامام علی بن محمد النکی اسلام علیکہ ایوہ الامام الحسن العسکری اسلام علیکہ ایوہ الامام صاحب الحسر والزمان السلام علیکم یا خلیفة الرحمن السلام علیکم یا امام الانسی والجان السلام علیکم یا شریف القرآن عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک السلام علیکم یا ساداتی و یا موالی جمعیت